السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم سورة القحف کی آیت 32 سے 44 تک ایک واقع کی مثال پڑھیں گے جس میں دراصل مومن اور کافر کی ذہنیت کی مثال بتائی گئی ہے کہ دونوں کس طرح مختلف طریقے سے سوچتے ہیں ارشاد باری طالع ہے اور ان کے لیے دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے دو باغ بنائے تھے اور ان دونوں باغوں کو ہم نے خجور کے درختوں سے گھیر رکھا تھا اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیت بھی بنائے تھے دونوں باغوں نے اپنا پھل خوب دیا اور اس میں کچھ بھی کمی نہ کی اور ہم نے ان دونوں کے بیچ ایک نہر جاری کر رکھی تھی اور اس کے لیے پھل بھی تھا تو ایک روز باہم بات چیت کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ مضبوط ہوں اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہوگا اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی اور البتہ اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا اور جب وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا تو اس کے ساتھی نے اس سے کہا کہ کیا تو اس ہستی کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تجھے ایک درست مرد بنا دیا لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہ کہا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ جو اللہ نے چاہا ہوگا کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کمتر ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بہتر دے دے اور اس باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو پھر وہ صاف چٹیل میدان بن جائے یا اس کا پانی گہرائی میں اتر جائے تو تم ہرگز اسے تلاش کرنے کی استطاعت نہ رکھ سکو گے اور اس کا سارا پھل گھیر لیا گیا تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اس پر جو اس نے اس باغ پر خرچ کیا تھا افسوس کرتا ہوا اپنی دونوں ہتھیلیاں مل رہا تھا اور وہ باغ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ کرتا اور اس کے لئے کوئی جماعت ایسی نہ ہوئی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی اور نہ ہی وہ خود بدلہ لینے والا تھا وہاں سارا اختیار اللہ برحق ہی کے لئے ہے وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورت القحف میں مثال بیان ہوئی ہے اس مثال سے پہلے اللہ سبحانہ تعالی نے ان مشرقین کا ذکر کیا کفار کا ذکر کیا جو ازراح تکبر کمزور اور مسکین مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے اور اپنے مال و دولت اور حسب نصب پہ بہت فخر کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھئے جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں یعنی صبح و شام پکارتے ہیں اس کا چہرہ چاہتے ہیں اور تمہاری نگاہیں ان سے آگے نہ بڑھیں کہ تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہو یعنی وہ لوگ جو سوسائیٹی کے سو کال کم تر درجے کے اعتبار سے لوگوں کے درمیان بیٹنا نہیں پسند کرتے تھے لیکن چونکہ وہ ایمان والے تھے تو ایمان والوں کا رتبہ اور مقام اللہ سبحانو تعالیٰ کے نگاہ میں بہت بلند ہے لہذا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے یعنی اگر یہ کفارِ قریش اور مکہ کے یہ مشرقین ان کے ساتھ نہیں بیٹنا چاہتے تو وہ اللہ کی نگاہ میں کم نہیں ہیں آپ ان کی مجلس اختیار کیجئے اس کے بعد اللہ سبحانو تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کر کے یہ سمجھا دیا کہ یہ چیزیں جو دنیاوی معلومتہ ہے یہ فخر کے لائق نہیں کیونکہ ایک لمحے میں انسان فقیر سے غنی ہو سکتا ہے اور غنی سے فقیر ہو سکتا ہے یہ سب اللہ کی دین ہے تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سبحانو تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے اس پر آزی رہنا چاہیے اور جو کچھ بھی ملا ہے اس پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الرَّجُلَيْنِ وَدْرِبْ اور بیان کیجئے لَهُمْ ان کے لیے درابہ کا لفظی معنی تو ہوتا ہے مارنا جب ایک چیز کو دوسری چیز پر مارا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے چوٹ لگتی ہے اگر انسان کے ہاتھ پہ کوئی ہاتھ مارے تو بھی انسان کو ہلکی یا زیادہ چوٹ محسوس ہوگی یعنی ایک احساس جاگے گا انسان کے اندر اور اس طرح انسان ہوش میں آ جاتا ہے آپ دیکھیں کہ جب کسی کا ہارٹ فیل ہونے لگتا تو ریسیسیٹیٹ کرتے ہیں کس طرح اس کی اوپر مارا جاتا ہے تو یہ جو ضرب ہوتی ہے کسی چیز کو کسی چیز کی اوپر لگایا جاتا ہے تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے یعنی یہ سزا کے لیے بھی ہوتی ہے لیکن کچھ فائدے کے لیے بھی ہوتی ہیں ضرب میں تو یہاں کیا کہا کہ وَدْرِبْ مَارِيَ یعنی لفظی معنوں میں لہم ان کے اوپر یا ان کے لیے مسالان ایک مثال یعنی ایک مثال ان کے اوپر ماریے یعنی ان کے سامنے بیان کیجئے تاکہ یہ اپنی غفلہ سے جاگے یہ ہوش میں آئیں مثال سے بات سمجھ جائیں کیونکہ مثالیں ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ انسان ان باتوں کو سمجھ جائے جو اس کی ظاہری نگاہوں کو نظر نہیں آ رہا یا نظر آ کے سمجھ نہیں آ رہا تو وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا یعنی ان کے لیے مثال مقرر کیجئے ایک نمونہ بنا دیجئے اور لہم سے مراد اگر چیہلِ مکہ ہیں لیکن اس کے بعد یہ بات جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آیات کی ایک تعویل خاص ہوتی ہے ایک خاص کانٹیکس میں آیات اترتی ہیں ان کے خاص مخاطب ہوتے ہیں لیکن وہ بات صرف انہی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اس سے ایک عام مفہوم یا ہر شخص جو اس مثال کو پڑھنے یا سننے والا ہے وہ بھی اس سے ایک بہت بڑا سبق لے سکتا ہے لہٰذا اس وقت ہمیں اپنے لیے سبق لینا ہے اس مثال سے کس کی مثال بیان کیجئے رج علائنی دو مردوں کی کون تھے یہ دو مرد مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ تھے بعض کے نزدیک اللہ تعالی نے صرف سمجھانے کے لیے ایک فرضی مثال بیان کی ہے یعنی حقیقت میں وہ اگزسٹ نہیں کرتی مثال لیکن اللہ تعالی نے مثال کے ذریعے ایک بات سمجھائی جیسے کہانی کے ذریعے کسی کو کوئی بات بتائی جاتی ہے کچھ سمجھایا جاتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ حقیقت میں دو لوگ اگزسٹ کرتے ہیں جن کے درمیان یہ سارا معاملہ پیش آیا اور ان کی مثال کو اللہ تعالی نے ان کے سامنے پیش کیا اور وہ کون لوگ ہیں بعض کے خیال میں وہ بنی اسرائیل کے دو لوگ تھے بعض کے نزدیک وہ اہل مکہ میں سے ہی دو لوگ تھے جن میں سے ایک مومن اور ایک کافر تھا بہرحال جو بھی ہوں ہمیں اس سے غرض نہیں کہ وہ دو کون تھے حقیقت میں تھے یا خیالی تھے اور اسی طرح ہمیں ان کے نام بھی جاننے کی ضرورت نہیں کیونکہ کچھ لوگوں نے ان کے نام تک بتائے ہیں تو یہ بھی جاننے کی ضرورت نہیں کہ کس زمانے میں تھے کس جگہ پر تھے کیونکہ ان ساری معلومات سے مقصد کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا یعنی اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا یہ واقعہ جس مقصد کے لیے بیان کیا جا رہا ہے اس کے لیے ان تفصیلات کا جاننا ضروری نہیں ہاں واقعہ کچھ یوں ہے کہ جعلنا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَئِن تو ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لیے دو باغ بنائے اور وہ کون تھا ان میں سے جو کافر تھا اس کے لیے یعنی وہ دو باغ ایک شخص کو دے دیئے جو اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتا تھا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا یہ اللہ کی شان ہے نا جس کو چاہے نوازی اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی شخص نیک ہو تو اس کی دنیا بھی فراغ ہو بعض وقت اللہ سبحانو تعالی امتحان کے لیے ان لوگوں کی جو گمراہ ہوتے ہیں یا اللہ تعالی کو مانتے ہی نہیں یا اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا فراغ کر دیتا وسیع کر دیتا باغ کس چیز کے تھے من آناب ان انگوروں کے تھے آناب انب کی جمع ہے اور انبہ انگور کے ایک دانے کو کہتے ہیں اور یہاں چونکہ آناب ہیں اس لیے انگوروں کی مختلف اقسام کی بیلے مراد ہیں یعنی صرف ایک قسم کے انگور نہیں تھے کئی قسم کے جیسے کہ آپ جانتے ہیں رنگوں کے اعتبار سے ذائقے کے اعتبار سے سائز کے اعتبار سے انگوروں کی بے شمار قسم ہیں تو قسم قسم کی انگور تھے اس کے باغ میں اب یہ ماجن بھی کرتے جائیں کبھی آپ کو اگر اتفاق ہوا ہو انگوروں کا باغ دیکھنے کا سبحان اللہ انتہائی خوبصورت مجھے اپنی زندگی میں ایک موقع پہ ایسی جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا جہاں پر انگوروں کے باغ تھے تو یعنی وہ بیلے اوپر ایک چھتری کسی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کے نیچے آپ چلتے جائیں تو وہ خوشیں لٹک رہے ہوتے ہیں جیسے شینڈلیر لٹک رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح وہ زبردست نیچرل بیوٹی پیش کرتے ہیں وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ اور صرف انگوری نہیں تھے ان باغوں کو ہم نے گھیر رکھا تھا احاطہ کر رکھا تھا بِنَخْلٍ خجور کے درختوں سے اتنے گھنے اس طرح ایک باڑ بنایا ہوئے تھے گویا وہ دیوار کا کام کر رہے ہوں یعنی سیکیورٹی کے لیے بھی اور خوبصورتی اور ان کے اپنے پھل اور یہ لفظ ہفہفنا جو ہے یہ ہفہ سے ہے ہا فا فا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دونوں طرف سے گھیر لینا احاطہ کر لینا یعنی ہر طرف سے گھیر لینا مراد ہے دونوں طرف سے مطلب یہ ہے کہ تمام جانب سے جیسے قرآن مجید میں آتا نا وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرہ ڈالے ہوئے ہیں یعنی اس کو دونوں جانب سے گھیرے ہوئے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے تَحُفُهُ الْمَلَائِكَةُ بِعَجْنِحَتِهَا فرشتے اس پر اپنے پروں کے ساتھ گھیرہ ڈال لیتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا ذَرْعَ مزید یہ کہ ان دونوں باغوں کے بیچ بیچ ہم نے کھیت بھی لگائے وہ تھا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اپنی طرف نسبت دیتے ہیں وَجَعَلْنَا ہم نے بناتا کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے بغیر گروہ نہیں کر سکتی فلرش نہیں کر سکتی پنپ نہیں سکتی اور بین کہتے دو چیزوں کے درمیان کی یعنی دو باغوں کے بیچ میں بھی ہو سکتی ہے اور باغوں کے بیچوں بیچ بھی مراد ہے اور ذرع جو ہوتی ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے اُگانا امبات کھیتی اُگانا تو یہاں مراد ہے کھیتی قرآن مجید میں آتا ہے اَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ بھلا بتاؤ کیا تم اسے اُگاتے ہو یا ہم اسے اُگانے والے ہیں یعنی کھیتی اُگانا دراصل اللہ کی قدرت ہے انسان کا ہنر یا انسان کی قابلیت اس میں کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ حل چلا کے اس میں بیچ ڈال دیتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی باغ کا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں یعنی دو باغ ہیں دو باغ جیسے ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب اور جدر بھی نظر ڈالیں باغ ہی باغ نظر آتا ہے اس باغ میں انگوروں کی بیلیں ہیں زمین پر ترہ ترہ کے پودے لگے ہوئے ہیں خوبصورت انگور خوشوں کے ساتھ اور بڑے بڑے پتوں کے ساتھ لٹک رہے ہیں کجور کے درخت گڑے ہوئے ہیں جن کی چوٹیاں بہت بلند ہیں اور ان کے خوشیں الگ لٹک رہے ہیں اور کہیں پھول ہیں کہیں پھل ہیں یعنی ایک حسین منظر ہے جو نگاہوں میں آتا ہے قلت الجنتینی آتت اکولہا قلتا یعنی قلاہما دونوں جنتین کی وجہ سے قلتا آئے دونوں باغات جنتین آتت دے رہے تھے اکولہا اپنے پھل یعنی سارے درخت اور کھیتی نہایت امدہ نسل کی تھی خوب خوب پیدوار دیتی تھی وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْعَ اور اس میں کوئی کمی نہ چھوڑتی یعنی ہر طرح کے پھل خوب آتے اور کہیں بھی کسی قسم کی کمی نہ ہوتی یعنی کوئی پھل مارا ہوا نہ ہوتا کوئی سڑا ہوا کوئی گلا ہوا کوئی درخت سڑ گیا اور اس میں کچھ ہوگا ہی نہیں کوئی بیل جو ہے اس کو بیماری لگ گئی اور اس میں کچھ آیا ہی نہیں تو ظلم کا لفظ جو ہے یہ ظلم سے ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے کسی کے حق میں کمی کر دینا ہے کمی کرنے کے معنی میں اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ انسان ایک بیج لگاتا ہے جیسے ہم نے انفاق فی صبی اللہ کے مثال پڑی تھی ایک بیج ڈالتا ہے اور اس سے سات سو بیج نکلتے ہیں یعنی اس شخص نے جو بھی محنت کی تھی اور جو بھی اس نے اس میں پودے لگائے تھے اس سے کئی گناہ زیادہ اس کو پیداوار آ رہی تھی یا عام باغوں کے نسبت بھی اس باغ کی پیداوار بہت زیادہ تھی یعنی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْعَا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَحْرًا مزید یہ کہ ہم نے اس کے درمیان بیچوں بیچ نہریں بھی پھاڑ دی تھی یعنی فجرنا فجر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو وسیع طور پر پھاڑنا اور شک کر دینا انفجار بھی اسی سے ہے جیسے بام پڑتا ہے نا تو اس کے لئے انفجار کا لفظ آتا ہے یعنی شدت کے ساتھ پانی کو پھاڑ کے بہانے کے لئے آتا ہے ہم نے زمین میں چشمیں جاری کر دیئے صبح کو بھی فجر کا وقت اس لئے کہا جاتا ہے کہ صبح کی روشنی بھی اگدم پاپ پھوٹتی ہے پھوٹنے کا لفظ آتا ہے اور اس کی رات کی تاریخی کو پھاڑ کے نمدار ہوتی ہے اور اگدم پورے آسمان پر پھیل جاتی ہے روشنی پر یعنی خوب خوب روشنی ہو جاتی ہے تو اسی طرح اس باہ کے اندر جو پانی تھا تھاٹھے مارتا ہوا جیسے تھاٹھے مارتا ہوا دریاء ہو اور زبردست قسم کی نہر ہو اور خلال کا لفظ جو ہے خلل سے ہے دو چیزوں کے درمیان کشادگی جو ہوتی ہے جیسے دو دانتوں کے بیچ میں جو گیپ آ جاتا ہے اور اسی طرح دو چیزوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو خلال کہا جاتا ہے تو مطلب یہ کہ کہیں کھیت اگا ہوا تھا اور پھر جو بیچ کی جگہ تھی وہاں سے پانی گزر رہا تھا اور پھر کھیت اگا ہوا تھا یعنی بیچوں بیچوں وہ نالیاں بنی ہوئی تھی اور نہر بہ رہی تھی اور نہر جو ہے بنیادی طور پر اردو میں تو نہر کہتے ہیں کنال کو لیکن عربی میں نہر کا لفظ دریاء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بیسی کلی اس جگہ کے لیے نہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے جہاں کسرہ سے پانی بہتا ہے بھلے وہ کنال ہو یا ریور ہو اور اس کی جمع جو ہے وہ انہار آتی ہے تو مطلب یہ تھا کہ ان دونوں باغات کے درمیان رمہ دمہ نہرے تھی ایک نہر شیری پانی کے ساتھ بہ رہی ہے اور انسان اپنے باغ کو سیراب کرنے کے لیے کسی کوئے کا موتاج نہیں ہے اور نہ ہی اس کو کنالیاں کھودنے کی ضرورت ہے یعنی ایک خوبصورت منظر بھی پیش کر رہی ہے باغ ہو اور اس میں نہریں بھی چل رہی ہو پانی ہو تو منظر اور زیادہ حسین ہو جاتا ہے تو آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو نعمت دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی ہر طرح کی نعمت عطا کی تھی وَقَانَ لَهُ ثَمَر اور اس کا سمر بھی تھا سمر بنیادی طور پر درخت کے ان اجزاء کو کہتے ہیں جن کو کھایا جا سکتا ہے یعنی قابل استعمال اس کا واحد سمرہ ہوتا ہے وَجَمَ ثِمَار اور سمرات وَقَانَ لَهُ ثَمَر اور اس کا پھل بھی تھا اب یہاں اوپر بھی ہم بات پڑھ چکے ہیں کہ اکل بھی آئے تھے اور یہاں سمر کی بات ہے تو اکل ہوتا ہے وہ جس کو کھایا جاتا ہے یعنی فروٹس اور سمر جو ہے یہاں پروفٹ کے معنوں میں ہے یعنی اس کا نفع یعنی صحر ہے کہ اتنا پھل جس باق پہ آئے وہ سارا اس نے خود تڑی کھانا ہے اس کے گھر والوں نے تو پھر عموماً کیا کرتے ہیں باغوں والے بہت امیر ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ خوب خوب اس سے آمدنی حاصل کرتے ہیں جب ان کا پھل پک جاتا ہے اور اس سے پہلے ہی وہ اس کو ایک طرح سے بیش دیتے ہیں تو یعنی خوب خوب اس کو مال حاصل ہوتا تھا اس سے نفع حاصل ہوتا تھا تو اس ساری چیز نے اس کے اندر ایک غرور پیدا کر دیا تھا تکبر پیدا کر دیا تھا فَقَالَ لِسَاحِبِهِ تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا اپنے دوست سے کہا جو کون تھا مومن تھا لیکن مسکین تھا اس کے پاس باغ نہیں تھا اس کے پاس زیادہ مال نہیں تھا جو تاریخی روایات پیش کی جاتی ہیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ دونوں بھائی تھے کسی بادشاہ کے جو بنی سرائل میں گزرے اس کے بیٹے تھے جو باپ فوت ہو گیا تو دونوں کو برابر کا مال ملا لیکن ایک بھائی نے تو اس سے باغ بنا لیے اور دوسرا غریب رہ گیا اس نے وہ مال صدقہ کر دیا تھا یعنی یہ اپنی دنیا بنا رہا تھا وہ اپنی آخرت بنا رہا تھا تو اب وہ مسکین تھا کمزور تھا کیونکہ اس کے پاس اپنی بس ضرورت کی چیز تھی تو یہاں صاحب کا لفظ استعمال ہوا ہے صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو چاہے کوئی انسان ہو یا حیوان ہو جیسے بلی وغیرہ پیٹ رکھ لیتے ہیں آپ یا کوئی مکان ہو یا زمان ہو جیسے اصحاب النار کتنا استعمال ہوتا ہے قرآن میں کہ اس کے ساتھ رہنے والے ساتھی تو ان دو باغوں کے مالک نے اپنے ساتھی سے کہا خواہ وہ اس کا بھائی تھا یا دوست تھا یا نیبر تھا یا ورکر تھا یا جو بھی تھا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اور وہ اس سے باتچیت کر رہا تھا محاورہ کا لفظ اسی سے حیوار عربی زبان میں کنورسیشن کو کہتے ہیں تو یہ جو باتچیت تھی ایک طرح سے فخر و غرور کا اظہار تھا کیا کہا اس نے اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا میں تم سے مال میں زیادہ ہوں یعنی میرے پاس مال زیادہ ہے بعض وقت انسان اپنی زبانیں قال سے کہتا ہے بول کے کہتا ہے میں زیادہ مالدار ہوں کچھ لوگ چوکتے نہیں تم لوگ تو غریب ہو فلان تو غریب ہے آسانی سے بول جاتے ہیں وہ تو بچارہ مسکین ہے اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے یا اللہ کا دیا بھی نہیں کہتے اور جو بھی ان کے زبان میں آتا ہے اپنے مال و دولت کے اظہار کے لئے بولتے ہیں لوگ تو اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا دیکھو تم نے کیا کیا اپنا مال غریبوں کو دے دیا اور تمہارے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے لیکن دیکھو میں نے کیا کچھ حاصل کر لی کیسے انویسٹ کیا کیسے بنایا کتنا کچھ ہو گیا میرے پاس اور اگر آپ خاندانوں کے اندر دیکھیں تو دو بھائیوں کے اندر اگر اس طرح کا فرق ہو کہ ایک دنیاوی لحاظ سے بہت محنت کرتا اور ایک دوسرا دین کے اندر ہو اس کو اپنی دنیا بنانے کے لئے وقت نہ ملتا ہو تو عموماً اس کو تانے ہی پڑتے رہتے ہیں تم نے کیا کمایا تم نے کیا بنایا تم انتہائی نکم میں ہو تم کس کام کے ہو تم کس قابل ہو تو یہاں بھی کچھ اسی طرح کا کیس نظر آتا ہے کہ وہ اس کو ایک طرح سے تنز کرتا ہے تو میرا مال زیادہ ہے مثل مال کو باہدہ بھی مال اس لئے کہتے ہیں کہ مالہ یمیل امیل یعنی ایک طرف جھک جانے کو زائل ہو جانے کو کہتے ہیں تو مال بھی ٹکتا نہیں کسی کے پاس وہ بھی چلا ہی جاتا ہے اور جانے کے لئے آتا ہے تو میرا مال تم سے زیادہ ہی نہیں اگر انسان لفظ مال بولتے وہ فخر نہ محسوس کرے اور یہ سوچے کہ یہ تو جانے والی چیز ہے تو کبھی اس کے دل میں غرور ہی نہ آئے یعنی جس چیز کے بارے میں انسان یہ سوچتا نہیں یہ چلی جانے والی یہ تو ہاتھ سے نکل جانے والی اس لئے اردو میں شاید کہتے ہیں یہ تو ہاتھوں کی محل ہے اصل میں تو روٹ اس کا محل ہی ہے وَأَعَذُّ نَفَرَ اور میری جو نفری ہے میرے جو ملنے جلنے والے لوگ ہیں اور میرا جو خاندان اور قبیلہ اور لوگ ہیں میرے آس پاس وہ کہیں زیادہ ہے تم سے زیادہ غالب ہے عزو کا لفظ جہاں عزت سے ہے عزت اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان کو مغلوب ہونے سے محفوظ رکھے یہ اردن عزاز سے ماخوظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے سخت زمین یعنی سخت زمین پر کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتی چیز تو باگ کے مالک کو دو باتوں پر فخر تھا ایک مال کی کسرت پر اور دوسرے افراد کی کسرت پر تو اس نے ان دونوں چیزوں پر اظہار فخر کیا تکبر کیا غرور کیا کتادہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک فاجر و فاسق انسان کی یہی خواہش رہتی ہے کہ اس کے پاس مال و دولت کی کسرت ہو اور پارٹی کے اعتبار سے اسے عزت حاصل ہو یعنی لوگوں میں اس کا بڑا مرتبہ مقام ہو اور انفلینشل پیپل جو ہیں اس کے سوشل سرکل میں ہو اس کا میل ملاب اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا رکھ رکھاؤ ہے وہ امیر لوگوں میں ہو اور زیادہ بڑے لوگوں میں ہو اب کیا ہوا یہ باتیں کر رہا تھا وہ اپنے ساتھی سے اور وقتاں فوقتاں کرتا رہتا ہوگا اب ایک دن کیا ہوا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تھے تو دو باغ لیکن ایک وقت میں انسان ایک میں ہی داخل ہو سکتا ہے تو وہ اپنے باغ میں داخل ہوا وَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِ اور وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا یعنی باغ میں داخل ہو کے ظلم نہیں کر رہا تھا یعنی وہ کسی کا باغ نہیں تھا اس کا اپنے ہی تھا تو پھر کیا مانا بنا یعنی اس کے بعد جو کچھ کہنے لگا تھا وہ ظلم تھا یعنی اگر کوئی شاہد اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے تو وہ ظالم تو نہیں ہوتا یا اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ ظلم نہیں کر رہا تو مطلب یہ ہے کہ جو گفتگو کرتے ہوئے وہ داخل ہو رہا تھا یا جو اندر جا کے اس نے باتیں کی وہ ظلم پر مبنی تھی سرکشی پر مبنی تھی تو ظلم کیا ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا حاکمی کرے یا زیادتی کرے انسان صحیح وقت میں صحیح جگہ سے کسی چیز کو ہٹا دینا تو ظلم اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو شرک کی شکل میں ہوتا ہے ناپرمانی کی کہ اللہ کا حق نہیں دیتے اسی طرح بندے بندوں پر ظلم کرتے ہیں انسان انسان کا حق مارتا ہے اور ایک ظلم ہوتا ہے جو انسان خود اپنی جان پر کرتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ ان میں سے کچھ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں کیا تھا اس کا ظلم قَالَمَا أَذُنُّ أَنْتَبِيدَهَا وِهِ أَبَدَا کہنے لگا میں نہیں سمجھتا میرا نہیں خیال کہ یہ باغ کبھی تباہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا ساتھی اس کا سمجھاتا ہوگا کہ تم کیوں اس پر فخر کر رہے ہو یہ چیزیں ہمیشہ نہیں انسان کے ساتھ رہتی تو اس نے کہا نہیں یہ اتنا زبردست ویل منٹینڈ باغ ہے اتنا رچ یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے اور یہ اس کی جہالت تھی ہوتا یہ ہے نا کہ جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے تو اس کے دماغ میں فضور بھر جاتا ہے اس کو پھر دنیا کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی کسی کا دکھ درد سمجھ میں نہیں آتا کسی کی بھوک سمجھ میں نہیں آتی کسی کی تکلیف سمجھ میں نہیں آتی وہ سمجھتا ہے جیسے میں خوشحال ہوں ایسے ہی سب ہوں گے اگر آپ کا اپنا پیٹ بھرا ہوا ہے تو شاید آپ کو خیال نہ آئے کہ آپ کسی کو کھانا پوچھیں کہ تمہیں بھوک تو نہیں لگی کیونکہ آپ کو بھوک نہیں لگی آپ سمجھتے ہیں کسی کو بھی نہیں لگی تو وہ کہتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی بھی تباہ ہوگا ابادہ یوبیدو عبادہ اس سے تبیدہ کا لفظ ہے اور ابت کا لفظ جو ہے یہ ہمیشکی کے لئے اس طرح سمال ہوتا ہے زمانے کو آپ مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں لمحہ پھر گھنٹہ پھر دن پھر ہفتہ پھر مہینہ سال دو سال دس سال جتنے بھی سال یہ زمان ہوتا ہے تقسیم ہو رہا ہوتا ہے لیکن ابت جو ہوتا ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا لامتنا ہی پیریڈ وَمَا أَذُنُّ السَّعَةَ قَائِمَةً اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی کبھی آئے گی وَمَا أَذُنُّ اور میرا نہیں خیال زن زن دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے شک بھی اور یقین کے بھی گمان بھی اور یقین بھی السا جو ہے سا گھڑی کے لئے کہتے ہیں اور یہ زمانے میں سے ایک جز کا نام ہے جیسے سیکنڈ منٹ اور آور ہوتا ہے تو عموماً اس کا ترجمہ آور کیا جاتا ہے لیکن مراد اس سے قیامت لی جاتی ہے یعنی وہ وقت جب قیامت آئے گی اور قیامت وہ ہے جب دوبارہ سب لوگ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن سب لوگ دوبارہ اٹھیں گے قام یقوموں سے اور سا کیا ہے وہ گھڑی جب دنیا کی تباہی شروع ہوگی تو تھوڑا سا فرق بھی ہے جیسے کہتا ہے اقتربت سا یسألونکا انسا تو ترجمہ ہم قیامت ہی کر دیتے ہیں کیونکہ ان دونوں میں فاصلہ بھی ہے یعنی پہلے جس سب چیزیں ختم ہو جائیں گی پھر جب تک اللہ چاہے گا ایسے ہی رہے گی پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سور پھونکیں گے اور اس سے پھر یہ کہ سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو جو پہلی کیفیت ہے اس کو سا کہتا ہے اور جو دوسری ہے وہ قیامہ لیکن اوورال جو لفظ اول سے آخر تک ہر چیز کو کور کرتا ہے یہ قیامت ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کی گھڑی بھی آنے والی ہے اور البتہ اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا رد کا مطلب ہوتا ہے پھرنا لَعَجِدَنَّا تو ضرور میں پاؤں گا وجد یجدوسرے اجیدنَّا تاقید کے لئے لام بھی تاقید گیا نون بھی تاقید گیا خیرم منہا منقلبا اس سے بھی بہتر لوٹ کے جانے کی جگہ اور منقلب کا لفظ قلب سے ہے اور قلب الشائع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھرنا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹانا تو یہ باغ والے کی انتہائی سرکشی تھی کیونکہ ہوتا یہ کہ جب انسان کو کچھ مل جاتا ہے تو پھر سرکشی کرنے لگتا ہے جیسے صورت اللہ علق میں آتا ہے كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَتْغَى کیوں؟ اَرْرَآہُ سْتَغْنَا ہرگز نہیں بے شک انسان یقیناً حد سے نکل جاتا ہے اس لئے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں غنی ہو گیا ہوں مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں رہی تو سرکش ہو جاتا ہے اکڑ جاتا ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ مِنَا يِشَئِنْ خَلَقَ اپنی حسیت تو دیکھو اپنی حسیت تو دیکھو کس چیز کی وجہ سے تم اکڑ رہے ہو عموماً یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں دیئے نا خود کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لئے جب یہ ایک حد سے زیادہ ہوتی ہیں یا کچھ بھی انسان کو مل جاتی ہیں تو انسان ان سے صحیح کام لینے کی بجائے ان پر فخر اور غرور کرنا شروع کر دیتا ہے ان کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا خیال کرنے لگتا ہے تکبر کرتا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ دولت کس لئے دیتا ہے اس لئے تو نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑا ثابت کریں اللہ تعالیٰ ہمیں علم کس لئے دیتا ہے اس لئے تو نہیں کہ ہم اس کے ساتھ تکبر کریں ہمیں اولاد اس لئے تو نہیں دیتا کہ اس کی وجہ سے ہم دوسروں پر فخر اور غرور کریں ہمیں اللہ تعالیٰ بولنے کی قبت اس لئے تو نہیں دیتا کہ ہم دوسروں کو زلیل کرتے پریں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جذبات اس لئے تو نہیں دیئے کہ ہم یہ سارے کے سارے دنیا کے لئے استعمال کریں اور اپنے رب کی محبت کا کچھ حصہ بھی ان کے ساتھ نہ رکھیں لیکن یہ ہے کہ عام طور پر انسان کی یہ کمزوری ہے کہ دھوکہ کھا جاتا ہے لیکن بھول جاتا ہے کہ یہ غرور اور یہ فخر اور یہ ناز اور یہ تکبر نیکیوں کو کھا جاتا ہے نیکیوں کو ختم کر جاتا ہے اصل میں ہر انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں اللہ نے امتحان کیلئے رکھ دیئے نا کہ اگر وہ نہ ہو تو انسان کے امتحانی نہ ہو جیسے انسان کے اندر انا ہے یعنی ہر انسان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ یعنی اللہ نے مجھے پیدا کیا مجھے کچھ صلاحیتیں دی ہیں جس کی وجہ سے وہ خود اعتمادی حاصل کرتا ہے یہ خود اعتمادی زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے لیکن اکثر لوگ اس انا کو زد بنا لیتے ہیں اور فخر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں یہ جو فخر و غرور ہے نا انسان کی ساری خوبیوں پر انسان کی ساری بھلائیوں پر پانی پھیر دیتا ہے یہ خود پسندی یہ عجب چاہے وہ نیکی کے کام میں ہی کیوں نہ ہو کہ نیکی کر کے انسان فخر غرور کرنے لگے کہ میں نے بڑا کام کیا اسی لئے عموماً وہ خود نمائی کرنے لگتا ہے اپنے خیرات کے صدقات کے اور نیکیوں کے کس سے لوگوں کو سناتا رہتا ہے تاکہ لوگ مان جائیں کہ ہاں یہ بڑا یوں نیک پاک انسان ہے لیکن اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے کہ انسان کے اندر توازو ہو آجزی ہو اللہ کے لئے جھک جائے بندوں کے ساتھ انسانوں والا معاملہ کرے تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ نہ صرف اس نے کیا کیا باغ کے بارے میں کہا کہ یہ کبھی نہیں خراب ہو سکتا بلکہ ساتھ ہی کہا کہ مجھے اس سے بہتر ملے گا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے عقیدہ توحید میں اور عقیدہ ایمان بالآخرت میں خرابی تھی قَالَ لَهُ سَاحِبُهُ تو اس کے ساتھ ہی نے اس سے کہا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اور وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا اس کو سمجھا رہا تھا یعنی یہاں پر اس مومن کے کردار کی بات ہے کہ جو اپنے ساتھی کو سمجھا رہا اور یہی مومن کا فرض ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو تو اس کو اس موقع پر آسن طریقے سے سمجھائے اور یہاں پر وہ اس کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو کیا تم نے اسی رب کا انکار کر دیا اسی ہستی کا انکار کر دیا جس نے تجھے مٹی سے بنایا تمہاری اصل کیا اصل حقیقت یاد رکھو ثُمَّ مِن نُطْفَةِن پھر نُطْفَةِ سے ثُمَّ سَوَّاکَ رَجَ اللَّهُ پھر تمہیں ایک مکمل انسان بنایا انسان فخر اور غرور سے کیسے بچ سکتا ہے جب وہ اپنی اصلیت کو نہ بھولے اپنی تخلیق کو نہ بھولے کیا انسان پر زمانے میں سے کوئی ایسا وقت گزرا کہ وہ کوئی ایسی چیز نہ تھا جس کا کہیں ذکر ہو ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةِن فَإِذَا هُوَ خَسِيمٌ مُمُبِين اللہ نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا تو پھر اچانک وہ کھلم کھلا جگڑالو بن گیا تو وہ اس کو سمجھا رہا ہے کہ یہ باتیں زیب نہیں دیتی ایسے مت کرو اپنی حسیت کو دیکھو کہ کس طرح اس نے تمہیں ذرے سے ایک مکمل مرد کی شکل دی لَقِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا اُشْرِكُ بِرَبِّي اَحَدَا لَقِنَّ علف آپ دیکھ رہے ہیں اضافہ ہو گیا یہاں پر لَقِنَّ کے آگے تو یہ اصل میں تھا لَقِنَّ أَنَا لَقِنَّ أَنَا تھا تو حمزہ حضف ہو گیا نون نون میں مدغم ہو گیا تو یہ لَقِنَّ بن گیا اس کا مطلب ہے لیکن میں لَقِنْ أَنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي لیکن میں کیا سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے وَلَا اُشْرِكُ بِرَبِّي اَحَدَا اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا تو شرک دو طرح کا ہوتا نا ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھرانا اور ایک ہے اللہ کے ساتھ کسی نیکی کے کامے دوسرے کو بھی خوش کرنے کی کوش کرنا جس کو ریاقاری کہتے اور اس سے نفاق پھوٹتا ہے تو باغ والے ساتھی کا عقیدہ کیا تھا کہ میں قیامت کو نہیں مانتا لیکن اس کا نیک دوست کیا کہتا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اللہ ہی میرا رب ہے پھر مزید سمجھاتا ہے اور یہ کیوں نہ ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم کہتے ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اللہ کے سوا کوئی قوت نہیں یعنی نعمتیں اس وقت سلامت رہتی ہیں جب انسان نعمتوں کے ساتھ شکر کا معاملہ کرے اس حسنی کا اقرار کرے اور اس کا بار بار ذکر کرے یعنی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ تقرار ہے نا اللہ کی یعنی نعمت پا کے اللہ ہی کو یاد کرو اور یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ عموما کہتے ہیں نا تو حول کا مطلب ہوتا ہے حرکت تدبیر اختیار کرنا یعنی کوئی تدبیر پلاننگ نہیں ہم کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے اور پھر کسی چیز کو کرنے کی قوت یا کسی شر کو ہٹانے کی قوت ہم میں نہیں تو نہ تدبیر کی قوت ہم میں وہ بھی اللہ ہی ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے اور اسی طرح کسی شر کو دور کرنے کی بھی قوت نہیں ہم میں کچھ بنانے کی قوت بھی ہم میں نہیں تو لا قوت الا باللہ تم کہو کہ یہ سارا اللہ ہی کی پلاننگ تھی اور اللہ ہی کے دیئے سے یہ سب کچھ بنا ہے تو اس آیت سے لوگوں نے یہ مطلب نکالا ہے کہ جب کوئی اچھی چیز دیکھو تو ما شاء اللہ کہو یا لا قوت الا باللہ یہ الفاظ کہنے چاہیے لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی یا اس کی ذات یا مال میں اچھی چیز دیکھے اور اس کو پسند آئے اچھی لگے دل خوش ہو جائے دیکھ کے کسی کی نعمت تو اسے برکت کی دعا دے کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے یہ مسلم نامت کی روایت ہے یعنی اچھی چیز کو دیکھ کے انسان جب کہتا ہے او واو اس طرح کے الفاظ جب بولتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض وقت وہ حسد کی نظر بھی ہو سکتی ہے اور بعض وقت ایک حسرت کی ہو سکتی ہے یا جو بھی یا کسی بھی چیز کی نہ ہو تو نظر کی ایک تاثیر ہوتی لیکن اگر آپ دیکھتے ہی کوئی چیز اچھی لگی بارک اللہ فیقو بارک اللہ لک بارک اللہ علیکہ ہر طرح کہا جا سکتا ہے اور اسی طرح ابن عسیمین کہتے ہیں کہ جب انسان کو اپنے مال میں کوئی ایسی چیز نظر آئے جو اس کو اچھی لگے تو اس کو کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ جیسے کہ دو باغوالوں کے قصے میں یہ شخص باغوالوں میں داخل ہو کے اس کو بتا رہا ہے کہ یہ لفظ پڑھا کرو اِن تَرَنِ اَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالَمْ وَوَلَدًا اگر تم دیکھتے ہو مجھے کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں یعنی آپ اپنے سے کم مال والے کو دیکھیں تو پھر کیا سوچیں کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے مجھ پر یعنی اللہ کا فضل تمہیں اپنے اوپر یاد کرنا چاہیے تھا لا اِن شَكَرْ تُمْ لَعَزِيدًا نَكُمْ تاکہ تمہیں نعمتیں زیادہ ملیں لیکن تم نے ایسا نہیں کیا تو ہو سکتا ہے فَأَسَا رَبِّ أَيُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر دے سبحان اللہ کتنی پوزیٹیو سوچ ہے کہ کسی کے باغ کو دے کے حسرت کرنے کی بجائے اور غم کھانے کی بجائے یہ کہنا کہ اللہ مجھے اس سے بھی بہتر دے سکتا ہے مجھے اس پہ غم کھانے کی کیا ضرورت ہے تو اس میں امید بھی پائی جاتی ہے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ بددعا بھی تھی اور ایسا شخص جو ظالم ہو اس کو اس حد تک ایسی بات کہی بھی جا سکتی ہے یعنی جس چیز کے ساتھ تم مجھ پہ فخر کر رہے ہو اللہ اس کو ختم کر دے اور مجھے اس سے بہتر دے دے کیونکہ جو شکر کرتا ہے اس کو مزید ملتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے اس سے نعمت لے لی جاتی ہے وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَا اور اس پر آسمان سے کوئی آفت بھیجے جو آفت آسمان سے آتی ہے اس کو انسان روک نہیں سکتا مدافعت نہیں کر سکتا تو اس لئے خاص طور پر فرمایا آسمان سے بھیجے مثلا بارشیں زیادہ ہو جائیں برف زیادہ پڑ جائے سیلاب زیادہ آ جائے سیلاب اوپر کی بارش ہی آتا ہے نا یا اوپر سے کوئی آگ برسے تو پھر ایسی صورت میں انسان کے اندر کوئی طاقت نہیں کہ اس کو اپنے سے دور کر سکے تو ایسی آفت یعنی جو انسان کے خیال بھی میں نہ ہو حسِ بَيَحْسِبُ کا مطلب ہوتا ہے نا گمان کرنا فَتُسْ بِحَسَائِدًا زَلَقَ تو ایسی صورت میں وہ کیا ہو جائے شٹیل زمین بن جائے زلقا زلق کہتے ہیں ایسی زمین کو جہاں قدم پھسلتا ہو یعنی باغ ایسا چٹیل ہو جائے کہ وہاں کچھ نہ ہو گئے اور چلنے کے قابل بھی نہ ہو یعنی مجھے اللہ بہتر باغ دے دے اور تمہارے اس باغ کو چٹیل زمین میدان بنا دے او يُسْ بِحَمَاؤُ حَغَورًا یا اس کا پانی گہرائی میں چلا جائے جیسے صورت الملک میں آتا ہے قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنَ أَسْبَحَ مَاؤُكُمْ غَورًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَائِمْ مَائِن تو ماؤہا سمراد وہ چشمہ جہاں سے نہر نکل رہی ہے اس چشمہ کا پانی اتنا زمین میں گہرہ چلا جائے کہ تم کسی صورت اسے دوبارہ نکالی نہ سکو غور کہتے ہیں نشیبی زمین کو پس زمین میں چلے جانا تو غور و فکر بھی ہوتا ہے گہرائی میں چلے جانے کو سوچ کی گہرائی تو اس نے ایسے الفاظ عطا کیے کہ جس سے اس کا باغ ختم ہی ہو گیا اور پانی جو تھا وہ خوشک ہو گیا یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پانی میں وہ ڈوب گیا یا اس کی سہرابی ختم ہو گئی فَلَنْ تَسْتَتِيَ لَهُ تَلَبَا تو تم ہرگز اس کو طلب نہ کر سکو یعنی پھر سب کچھ ختم وَأُحِيطَ بِسَمْرِهِ اور اس کا سارا پھل مارا گیا احاطہ کر دیا گیا یعنی ایک چیز بھی نہ بچی پوری طرح گھیر لیا عذاب نے اس پھل کو فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُكَ فَيْهِ عَلَى مَا آنفَقَ فِيهَا تو اس نے اس حال میں صبح کی یا وہ ایسا ہو گیا کہ اپنی ہتھیلیاں اُلَٹ پُلَٹ کر رہا تھا قَلَّبَ يُقَلِّبُكَ مطلب ہوتا ہے اُلَٹ پُلَٹ کر یعنی کبھی ایک ہاتھ دوسرے پہ مارتا کبھی دوسرا ہاتھ پہلے پہ مارتا یا جیسے اردو میں کہتے ہیں ہتھیلیاں ملتا رہ گیا کس پر؟ عَلَى مَا آنفَقَ فِيهَا اس پر جو اس نے اس میں انویسٹ کیا تھا خرچ کیا تھا یعنی اصل ذر بھی سارا مارا گیا باہ کا پھل بھی مارا گیا اُحیطَ بِسَمْرِهِ اور پھر جو مَا آنفَقَ فِيهَا دونوں ہی ختم ہو گئے وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا اور وہ اپنی چھتریوں پر گرا پڑا تھا سارا تباہ و برباد عروش عرش کی جمع ہے وہ چھتریوں ہوتی ہیں جن کو زمین سے اوپر بنایا جاتا ہے تاکہ انگور اور دیگر چیزوں کی شاقیں اس پر پھیل سکیں وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدَا اور وہ کہنے لگا کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا اب اسے یاد آیا کہ اس کے مومن بھائی کی بات سچ تھی اس نے مجھے منا کیا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا یعنی تکبر کی راہ سے اپنے نفس کی پیروی نہ کرتا بلکہ اپنی ساری شان و شکوت کو اللہ کا تیہ سمجھتا کہ جب بربادی ہو گئی تو پشتاتے ہوئے اس کی زبان سے نکلا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا تو اس سارے واقعے پہ تو شرک ویسے نظر نہیں آرہا کسی دیوی دیوتا کی پوجہ تو نظر نہیں آرہی یا کسی دوسرے معبود کا بھی ذکر نہیں ہوا تو وہ کونسی بات تھی جس پہ وہ پشتا رہا تھا اور وہ کونسا شرک ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا تھا تو اگر غور سے دیکھیں تو یہ دولت پرستی کا شرک تھا مال کی محبت کا شرک تھا وسائل پہ اسباب پہ بھروسہ کرنے کا شرک تھا یعنی ہمارا بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے اللہ پہ ہونا چاہیے نہ کہ اپنی کوشش اور قوت پر اپنے اوپر بھی نہیں مال و دولت پہ بھی نہیں اولاد پہ بھی نہیں کسی اور انسان پہ بھی نہیں بھروسہ صرف اللہ کی ذات انسان کوشش کرے وسائل استعمال کرے لیکن ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے توقع اسی سے رکھے کہ وہی سب اچھا کرے گا وَلَمْ تَكُلْ لَهُ فِئَةٌ يَنْسُرُونَهُ وہاں کوئی جتھا بھی نہ تھا وہ بات کر رہا تھا نا میرے تو بڑے ساتھی ہیں اب کوئی بھی آگے نہیں آیا دنیا دار دوست جو ہوتے ہیں نا وہ صرف اس وقت تک آپ کے دوست ہوتے ہیں جب آپ کے پاس دنیا ہوتی ہیں جب آپ کے ہاتھ سے دنیا چلی جاتی ہے وہ بھی مو پھیر جاتے ہیں اور ویسے بھی اگر وہ آتے بھی تو کیا کر لیتے اللہ کے عذاب کے سامنے تو کوئی مدد کرنے والا مدد نہیں کر سکتا وَلَمْ تَكُلْ لَهُ فِئَةٌ يَنْسُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهُ اللہ کے سوا اسے کوئی بچانے والا بھی نہ تھا اور اللہ کو تو وہ ناراض کر چکا تھا وَمَا کھانَ مُنتَصِرَا اور کوئی انتقام لینے والا بھی نہیں تھا انتصار انتقام کو کہتے ہیں یعنی عذاب آیا تو نہ کوئی گروہ مدد کرنے والا تھا اور نہ وہ خود بچنے والا تھا نہ اس کی طرف سے کوئی بدلہ لینے والا تھا تو ہوتا یہی ہے کہ جب ایسے لوگوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے حق میں کمی کو تاہی کرتے یا غفلت کی زندگی بسر کرتے ان کی زندگی میں جب اس قسم کا کوئی بڑا حادثہ آتا ہے تو پھر ان کو ہوش آتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے سبق نہیں لیتے اور پھر وہ اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتے ہیں بے اختیار جو وہ فطرت ان کے اندر کہیں گہرائیوں میں پردوں کے نیچے شپی ہوئی تھی وہ اُبھر کے سامنے آ جاتی اُوپر سے جب سب کچھ ٹوٹتا ہے تو پھر اللہ ہی آدھ آتا ہے جیسے مشرقین مکہ کشتی پر سوار ہوتے دوبنے لگتی تو سب بوتوں کو چھوڑ کے صرف اللہ کو پکارتے تھے یہاں یہ بھی سب سے ناومید ہو کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے ہُنَا لِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّاہِ الْحَقِّ یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ولایت اللہ ہی کی برحق ہے ولایت کا یہاں معنی ہے بادشاہت ولایہ اگر ہو تو مدد کرنے کے معنوں میں ہوتا ہے ولایہ ہو تو بادشاہی اور سلطنت کے معنوں میں آتا ہے اقتدار کے معنوں میں آتا ہے کہ اصل اقتدار تو اللہ ہی کہا ہے برحق ہُوَ خَيْرٌ سَوَابٌ وَخَيْرٌ اُقْبَا یعنی اللہ تعالیٰ کا عجر بہتر اور باقی رہنے والا ہے اللہ کا سباب اور اللہ کا دیا ہوا عجر باقی رہنے والا ہے ہُوَ خَيْرٌ سَوَابٌ سباب بھی وہ اچھا دیتا ہے اور خیرٌ اُقبَا انجام بھی وہی اچھا دیتا ہے ہُوَا کی ضمیر یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے یعنی دوسرے لوگوں سے عجر و سواب بدلہ دینے میں وہ بہتر ہے اگر لوگ کسی کام کا بدلہ آپ کو دینا چاہے نا تو وہ کتنا دیں گے مثلا آپ نے کسی کو کوئی ایک چیز دی وہ بدلے میں زیادہ تھا آپ کو اس سے تھوڑی بہتر یا کم بہتر ایک چیز دے 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 گا یہ دو دے دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا دیتا ہے کم از کم دس تو ضرور دیتا ہے اور بڑھاتے بڑھاتے سات سو اور اس سے بھی اوپر لے جاتا ہے اور جو انجام اللہ کی طرف سے انسان کو ملے گا وہ کبھی بھی زائل ہونے والا نہیں تو خلاصہ اس ساری مثال کا جو بات آپ نے پڑھی وہ یہ ہے کہ قفار مکہ چکے مال و دولت کے نشے میں چور تھے اور غریب مسلمانوں کو حقید سمجھتے تھے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے اور اس وجہ سے وہ اسلام بھی قبول نہیں کر رہے تھے کہ ہماری دنیا پہ ذات پڑے گی تو ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ نعمتیں تو اللہ کی طرف سے ملتی ہیں اللہ ہی دینے والا ہے وَمَا بِكُمْ مِنْ نَعْمَتِنْ فَمِنْ اللَّهِ اس پورے واقعے سے جو سبق اہل مکہ کو اور پھر ان کے ذریعے ہم سب کو سکھا جا رہا ہے جو ہمارے سیکھنے کی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ ہماری کمائی کا نتیجہ نہیں ہے اللہ کا دیا ہوا ہے پھر یہ کہ کسی کو نعمت ملتی ہے اور کسی کو نہیں ملتی یہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے مومن محروم بھی ہو سکتا ہے اور کافر بہت ترقی بھی کر سکتا ہے پھر یہ کہ کسی کو عطیہ ملنا کسی کو دولت کا مل جانا اللہ کی محبت کی دلیل نہیں ہے اللہ اپنے ایمان والے بندوں سے محبت کرتا ہے لیکن بعض وقت ان کو فقر کے ساتھ آزما لیتا ہے دنیا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے لیکن دین اس کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو دنیا سے بچا کے بھی رکھتا ہے تاکہ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی فخر و غرور نہ پیدا ہو دیکھا جائے تو دنیا ایک آزمائش ہے ان دونوں بندوں کی آزمائش ہو رہی تھی ایک کی سبر کے ساتھ اور ایک کی شکر کے ساتھ سبر کرنے والے نے تو سبر کیا لیکن شکر کرنے والے نے شکر نہیں کیا لہذا انجام ہولناک ہوا پھر یہ کہ دنیا جو ہے وہ قلیل ہے آخرت ہی بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں پھر یہ بھی کہ دنیا انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے فخر و غرور میں ڈال دیتی ہے غافل کرنے کا سبب بنتی ہے آپس کی جنگوں اور اختلافات اور ایک دوسرے کے خلاف مہازہ رائی کا سبب بن جاتی ہے پھر یہاں فخر و تکبر کی بھی مضمت کی گئی ہے ایک بھائی دوسرے کو کم تر سمجھ رہا ہے دوسروں کو کم تر سمجھنا جنت سے محروم کرنے والا عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک آدمی نے کہا ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں جوتی اچھی ہو آپ نے فرمایا اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے تکبر تو حق سے مو موڑنے اور لوگوں کو کم تر سمجھنے کا نام تو یہ جو اس حدیث میں دیفینیشن بتائی گی نا تکبر وہ یہاں اس واقعے پر فٹ آتی کہ وہ اس کو کم تر سمجھتا تھا پھر آپ دیکھیں کہ جو شست تکبر سے بری ہوگا نا تو وہ جنت میں داخل ہوگا قیامت کے دن وہ تکبرین تو چوٹیوں کی شکل میں ہوگے پھر اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ سرکش انسان سے نعمت چھین لی جاتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ اس کا سارا غرور پاش پاش ہو جاتا ہے پھر اسی طرح ایمان کا تقاضی یہ بھی ہے کہ نعمت کو نعمت دینے والے کی طرح منصوب کیا جائے ماشاءاللہ جو بھی مرپس نعمت ہے جو بھی میں نے کام کیا ہے صرف اللہ کی دیوی توفیق سے کیا میری کوئی قوت تھی اس میں میری کوئی طاقت نہیں پھر اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ دنیا عارضی اور آخرت وہ ہمیشہ باقی رہنے والی اس کا انجام بہتر بھی ہے پھر یہ کہ مال اور دولت اور اولاد اور یہ سب چیزیں جو بھی نعمتیں ہیں اگر اللہ کے راستے میں نہ ہوں اللہ کی اطاعت میں استعمال نہ ہوں تو کسی کام کے نہیں ہے ہمیں کوش کرنے چاہیے کہ ہمارے اندر جتنے بھی صلاحیتیں ہیں وہ اللہ کی اطاعت میں استعمال ہوں اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہوں اللہ حولہ و علا قوت اللہ باللہ یہ ایک کلمہ ہے جس کی بڑی فضیلت ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جب انسان یہ کلمہ ادا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے یعنی اللہ کے سپورت بندہ اپنے آپ کو کر دیتا ہے یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی ہے اور یہ جنت میں پودے لگانے والا عمل بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ ماشاءاللہ لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ جنت کے پودے ہیں اس کلمہ کو کسرت سے کہنے کا حکم یعنی لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ کسرت سے پڑھا کریں حضرت ابو زر کہتے ہیں مجھے میرے خلیل نے سات چیزوں کی وسیعت کی میں مساکین سے محبت کروں ان کے قریب رہوں اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں اوپر والے کو نہ دیکھوں میں سے لے رہے ہمیں کروں اگرچہ کوئی مجھ سے رشتہ توڑے اور یہ کہ میں لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ کی کسرت کرتوں اور یہ کہ حق بات کہوں خواب تل کی کیوں نہ ہو اللہ اکبر بڑا ہی مشکل کام ہے یہ بہت مشکل لیکن اس میں خیر بھی بہت آتی وقتی طور پر نقصان بھی ہو سکتا ہے تکلیب بھی ہوتی ہے آپ کو لوگ زلیل بھی کرتے ہیں بعض وقت لیکن انجام وہی بہتر ہے جو اللہ کے پاس اور میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں اور یہ کہ میں لوگوں سے کچھ نہ مانگو سبحان اللہ یہ نصیت ہی کی تھی ابو زرکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صرف ان کے لئے نہیں تھی یعنی خاص ان کے لئے تھی اور عام ہم سب کے لئے بھی ہیں پھر یہ ہے کہ یہ کلمہ جو ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ یہ کفایت کرنے والا ہے اللہ کا محبوب کلام ہے گناہوں کا کفارہ بھی ہے تو کرنے کا کام کیا ہے نعمت ملے تو شکر ادا کریں تکبر نہ کریں نعمتوں کو اللہ کی انعائت سمجھیں اپنی قابلیت نہ سمجھیں اور یہ کہ دوسروں کو حقیق نہ سمجھیں اور یہ کہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ کی کسرت کریں اور یہ کہ آخرت کے انجام کو یاد رکھیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ وبحمده اللہ ہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الى اردل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر اللہ ہم انت عزدی ونسیری بک احول وبک اصول وبک اقاتل اللہ ہم انی اسألک النعیم المقیم الذي لا يحول ولا يزول اللہ ہم انی اسألک النعیم يوم العیل والامن يوم الحرب اللہ ہم آئذا بک من سوء ما اعطيتنا وشر ما منعت منا ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الاخرہ حسنة وقنا اذاب النار اللہ ہم شفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک اشف شفاء لا جغادر سقما اللہ ہم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العليم وتب علينا انك انت التباب الرحیم وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آله واسحابه و اہل بیته اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمین الہی آمین